بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں وہ خدا کا نہیں جو تمہارا نہیں وہ خدا کا نہیں جو تمہارا نہیں اور جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں وہ خدا کا نہیں جو تمہارا نہیں جو تمہارا نہیں جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں ہم میں ہی کوئی شاید کمی رہ گئی ورنہ اس در نے کس کو پکارا نہیں ہم میں ہی کوئی شاید کمی رہ گئی ورنہ اس در نے کس کو پکارا نہیں جب ہی میرے آقا کو سائل نے پکارا ہے جب ہی میرے آقا کو سائل نے پکارا ہے آواز یہ آئی ہے یہ شخص ہمارا ہے جب ہی میرے آقا کو سائل نے پکارا ہے آواز یہ آئی ہے یہ شخص ہمارا ہے اور وہ نعمت شاہی کو خاطر میں نہیں لاتا جس کا شہر تیبا کے ٹکڑوں پہ گزارا ہے جب ہی میرے آقا کو سائل نے پکارا ہے آواز یہ آئی ہے یہ شخص ہمارا ہے ہم میں ہی کوئی شاید کمی رہ گئی ورنہ اس در نے کس کو پکارا نہیں سامین محترم بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیہ ناک پیش کرنے کی ساتھ محترم جناب الحاج محمد صدیق اسوائیل حاصل کر رہے تھے ایک شخص رو رہا تھا محمد کے شہر میں ایک شخص رو رہا تھا محمد کے شہر میں تو دوسرے شخص نے اس سے کہا کیوں آکے رو رہا ہے محمد کے شہر میں کیوں آکے رو رہا ہے محمد کے شہر میں ہر درس کی دوا ہے محمد کے شہر میں ہر درس کی دوا ہے محمد کے شہر میں اور مانگے نہ مانگے بھی مانگے نہ مانگے بھی یہ مرضی فقیر کی مانگے نہ مانگے بھی یہ مرضی فقیر کی ارے بن مانگے مل رہا ہے محمد کے شہر میں مانگے نہ مانگے بھی یہ مرضی فقیر کی بن مانگے مل رہا ہے محمد کے شہر میں مانگے نہ مانگے بھی یہ مرضی فقیر کی بن مانگے مل رہا ہے محمد کے شہر میں در پہ آکر جو فقیران صدا دیتے ہیں میرے آقا انہیں خواہر سے سوا دیتے ہیں اور ہے الگ سب ہی سے اس در کے فقیروں کا مزاج ہے الگ سب ہی سے اس در کے فقیروں کا مزاج فقر کے بردے میں یہ لوگ غلی ہوتے ہیں تو مانگے نہ مانگے بھی یہ مردی فقیر کی بن مانگے من رہا ہے محمد کے شہر میں تصور میں زیارت کے مجھے کیا کیا ہی پاتا ہوں مدینہ کو میں ایک ایک دن میں سو سو بار جاتا ہوں تصور میں زیارت کے مجھے کیا کیا ہی پاتا ہوں مدینہ کو میں ایک ایک دن میں سو سو بار جاتا ہوں اور قدا ہوں ان کے در کا جو ہے زیمت مانٹنے والے تھیرہ لگاتا ہوں تو مانگے نہ مانگے بھی یہ مرضی بقیر کی بن مانگے مل رہا ہے محمد کے شہر میں یا نبی مجھ پر کرم کیجئے کہ میرا کون ہے لاکھ اپنے ہوں مگر دنیا میں تم سا کون ہے اور در تمہارا میں نہ چھوڑوں گا کہ ہے مجھ کو خبر کوئی کتنا بھی سخی ہو تم سا داتا کون ہے کوئی کتنا بھی سخی ہو تم سا داتا کون ہے اور تم ہو رحمت کی وہ بارش جو پرسنے کے لیے یہ نہ دیکھے کون ہے اپنا پرایا کون ہے تم ہو رحمت کی وہ بارش جو پرسنے کے لیے یہ نہ دیکھے کون ہے اپنا پرایا کون ہے یا نبی مجھ پر کرم کیجئے کہ میرا کون ہے کوئی کتنا بھی سخی ہو تم سا داتا کون ہے تو سامین محسرم یہ اس در کا حوال ہے ہم سب اسی در حوالہ کی حضور حضیح عقیدت پیش کر رہے ہیں اور جو بات میں نے آپ سے ارس کی تھی اس کے بارے میں میں ارس کر دوں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم چار دن میں چاروں حروف سے میرے نزدیک مراد کیا ہے وہ میں آپ سے دیان کرتا ہوں میم ہے میم اور دار میم وہ میم کہ جس پر ہے محبت کا مدار میم وہ میم کہ جس پر ہے محبت کا مدار ہے وہ ہے جس سے ہوا حمد خدا کا اقرار میم اور دال پہ دین بھی دنیا بھی دلو جاں بھی نزار میم وہ میم کہ جس پر ہے محبت کا مدار ہے وہ ہے جس سے ہوا حمد خدا کا اقرار میم جس میم پہ آتا ہے ملائک کو پیار اور دال پہ دین بھی دنیا بھی دلو جاں بھی نزار چاند بھی دیکھ کے اس نور کو شرماتا ہے چاند بھی دیکھ کے میں وہ شاعر نہیں کہ چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو میں وہ شاعر نہیں کہ چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو ارے میں ان کے نقش پا پر چاند کو قربان کرتا ہوں تو چاند بھی دیکھ کے اس نور کو شرماتا ہے کوئی نقطہ نہیں بیداغ نظر آتا ہے تو یہ چار گروف ہیں جن کا پہلا حرفید میم میم کے بعد دیگر بات آگے چل کر ہوگی آپ پوری کہنات کا مشاہدہ کی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نام محمد کے میم کا فیضان ہر جگہ چلوہ فرمائے میں چند لفظ بیان کر رہا ہوں آپ ان لفظوں میں میم تلاش کیجئے مل جائے گا پیغام میں ہے میم پیمبر میں میم ہے مقدور میں ہے میم مقدر میں میم ہے منصور میں ہے میم مظفر میں میم ہے کلزن میں میم ہے تو سمندر میں میم ہے میزان میں ہے میم تو میشر میں میم ہے اور محراب میں ہے میم تو ممبر میں میم ہے انجم میں گرہ میم کمر میں بھی میم ہے ماہ مبی میں میم مہر میں بھی میم ہے قاسم میں کر ہے میم تو نعمت میں میم ہے عالم میں کر ہے میم تو رحمت میں میم ہے مرکز میں کر ہے میم محبت میں میم ہے اور میلاد میں ہے میم تو مدھت میں میم ہے مومن میں کر ہے میم تو ایمہ میں میم ہے مشفق میں کر ہے میم مہرباں میں میم ہے ہے لامکا میں میم تو امکا میں میم ہے اور میراج میں ہے میم تو رمضان میں میم ہے ہے محترم میں میم مکرم میں میم ہے آزم میں کر ہے میم موظم میں میم ہے احرام میں ہے میم تو زمزم میں میم ہے یہ میم ہے حرم میں عرم میں بھی میم ہے اور یہ میم ہے بھرم میں کرم میں بھی میم ہے امار میں ہے میم سمیہ میں میم ہے ہے آمنا میں میم حلیمہ میں میم ہے اور یہ میم ہے نماز میں کلمے میں میم ہے یہ میم ہے نماز میں کلمے میں میم ہے اور مکہ میں میم ہے تو مدینے میں میم ہے یہ میم ہے نماز میں کلمے میں میم ہے اور مکہ میں میم ہے تو مدینے میں میم ہے اجمل میں گرہ میم مضمل میں میم ہے اجمل میں گرہ میم مضمل میں میم ہے اکمل میں گرہ میم مدسر میں میم ہے روح العمی میں میم مبشر میں میم ہے اور یہ میم ہے نماز میں کلمے میں میم ہے مکہ میں میم ہے تو مدینہ میں میم ہے اس میم کا ہے راز الف لام میم میں اس میم کا ہے راز الف لام میم میں کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں تو سامین محترم اب بارگاہ سروری کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو ممتاز و محترم نادخان مدہ سرائی کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ان کے نام میں بھی نام محمد کا میم ہے کہ انہیں سراخہ بنا دیا اس مین میں اور یہ ممتاز و محترم نادخان جناب حاجی کلین سرور سرخاص سے ایک تشریف لائیں اور مدہ سرائی کی سعادت حاج سے سرمائیں السلام علیکم قبل اس کی قلعہ شریف پیش کروں ہم سب مل کر سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مل کر سرکار باہ بشویم دہنز مشکو گلا ہنوز نام تو گفتن کمال بے آدھا بیس جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں یہ کہہ گیا ہے کوئی آنکہ میرے کانوں میں یہ کہہ گیا ہے کوئی آنکہ میرے کانوں میں نظر سے دیکھ وہ سرکار آئے بیٹھے ہیں نظر سے دیکھ نظر سے دیکھ وہ سرکار آئے بیٹھے ہیں یہ کہہ گیا ہے کوئی آنکہ میرے کانوں میں یہ کہہ گیا ہے کوئی آنکہ میرے کانوں میں یہ کہہ گیا ہے کوئی آنکہ میرے کانوں میں یہ کہہ گیا ہے کوئی آنکہ میرے کانوں میں نظر سے دیکھ وہ سرکار آئے بیٹھے ہیں ہلکے ہلکے جو دل میں سرور آئے ہیں بزم میں کم لیوالے ضرور آئے ہیں ہلکے ہلکے جو دل میں سرور آئے ہیں بزم میں کم لیوالے ضرور آئے ہیں ہلکے ہلکے جو دل میں سرور آئے ہیں بزم میں کم لیوالے ضرور آئے ہیں بزم میں کم لیوالے ضرور آئے ہیں یہ کہہ گیا ہے کوئی آنکہ میرے کانوں میں نظر سے دیکھ وہ سرکار آئے بیٹھے ہیں کیونکہ کوئی کہیں پہ بھی ہو کوئی کہیں پہ بھی ہو آپ کی پناہ ہمیں ہے ہے دو جہاں کو سمیٹے ہوئے ہی سارے کرم ہے دو جہاں کو سمیٹے ہوئے ہی سارے کرم ہمارا آقا ہمیں پی طلب بھی دیتا ہے ہمارا آقا ہمیں پی طلب بھی دیتا ہے کبھی کیا ہی نہیں ہم نے انتظار کرم کبھی کیا ہی نہیں ہم نے انتظار کرم کیونکہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں مانگنے کا شعور دیتے ہیں مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں مانگنے کا شعور دیتے ہیں مانگنے کا شعور دیتے ہیں مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں ہم کسی اور سے بھی کیوں مانگو ضرور دیتے ہیں ہم کسی اور سے بھی کیوں مانگے ہم کسی اور سے بھی کیوں مانگو ضرور دیتے ہیں ہم کسی اور سے بھی کیوں مانگو ضرور دیتے ہیں ہم کسی اور سے بھی کیوں مانگو ضرور دیتے ہیں ہم کسی اور سے بھی مانگو ضرور دیتے ہیں ہم کسی اور سے بھی مانگو ضرور دیتے ہیں شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا شہاں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی در کیوں جائیں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا چھڑکیاں تیرے ٹکڑوں پہ پلے یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا شہاں جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا منگتوں کو سلطان بنایا منگتوں کو سلطان بنایا میرے کمدی والے نے منگتوں کو سلطان بنایا منگتوں کو سلطان بنایا میرے کمدی والے نے جب موج پہ آئیں وہ لہریں جب موج پہ آئیں وہ لہریں قطرے کو سمندر کر ڈالا جب موج پہ آئیں وہ لہریں قطرے کو سمندر کر ڈالا یہ ان کی ریت پرانی ہے جسے خالی دیکھا پھر ڈالا یہ ان کی ریت پرانی ہے یہ ان کی ریت پرانی ہے جسے خالی دیکھا پھر ڈالا یہ ان کی ریت پرانی ہے جسے خالی دیکھا پھر ڈالا جسے خالی دیکھا پھر ڈالا یہ ان کی ریت پرانی ہے جسے خالی دیکھا پھر ڈالا اور میرے آنکھا میرے آنکھا میرے آنکھا کم لی والے نے بے میرے آنکھا کم لی والے نے کیا کیا نہ جہاں میں کر ڈالا یہ دین ہے میرے آنکھا کی مگتوں کو سکندر کر ڈالا بے یہ دین ہے میرے آنکھا کی مگتوں کو سکندر کر ڈالا کوئی مانگے تو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں آئے بیمار تو ہر دک کی دوا دیتے ہیں آئے بیمار تو ہر دک کی دوا دیتے ہیں گادیاں دیتا ہے کوئی تو دوا دیتے ہیں دشمن آ جائے دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں دانتا ہے کوئی در سے خادی مانگا جو کسی نے مل ہی گیا وہ در ہے نبی کا جس در پر مگتوں کے گزارے ہوتے ہیں مگتوں کو سلطان بنایا مگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے دیں مگتوں کو سلطان بنایا مگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے دیں بھی جب اپنا دربار سجایا جب اپنا دربار سجایا جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے جب اپنا دربار سجایا جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے اور قابل توجہ شیر کہ جنہوں پر اپنا رنگ چڑھایا جن پر اپنا رنگ چڑھایا جن پر اپنا رنگ چڑھایا میرے کملی والے نے جن پر اپنا رنگ چڑھایا میرے کملی والے نے بھئی تاتا فرید اور خواجہ بنایا تاتا فرید اور خواجہ بنایا تاتا فرید اور خواجہ بنایا بھئی تاتا فرید اور خواجہ بنایا تاتا فرید اور خواجہ بنایا میرے کملی والے نے اور مال و ذر کی بات نہیں ہے یہ تو کرم کی باتیں ہیں مال و ذر کی بات نہیں ہے بھئی مال و ذر کی بات نہیں ہے مال و ذر کی بات نہیں ہے یہ تو کرم کی باتیں ہیں جس کو چاہا در پہ بھلایا 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 میرے کملی والے نے میں مدینے جاؤں میں مدینے جاؤں میری عوقات نہیں ہے سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے سرکار بلانے سرکار بلانے تو بڑی بات نہیں ہے وہ پھر بلائیں گے وہ پھر بلائیں گے روزے پہ خود رسول کریم وہ پھر بلائیں گے روزے پہ خود رسول کریم جو پاس ذر نہ ہو بے ذر بلائیں جاتے ہیں مال و ذر کی بات نہیں ہے یہ تو کرم کی باتیں ہیں بے جس کو چاہاں در پہ بلائیا جس کو چاہاں در پہ بلائیا میرے کملی والے نے جس کو چاہاں در پہ بلائیا میرے کملی والے نے جو ملکر ہے میرے نبی کا جو ملکر ہے میرے نبی کا وہ یہ بات بتائے تو ارے رب کا پتہ کس نے بتلایا رب کا پتہ کس نے بتلایا رب کا پتہ کس نے بتلایا بھئی میرے کملی والے نے رب کا پتہ کس نے بتلایا نہ فلسفی سے نہ کسی منطقی سے ملتا ہے نہ فلسفی سے نہ کسی منطقی سے ملتا ہے پتہ خدا کا خدا کے نبی سے ملتا ہے اور نبی کو چھوڑ کے جلت جو جانس کو جاؤں ارے یہ راستہ بھی انہی کی گلی سے ملتا ہے جو ملکر ہے میرے نبی کا وہ یہ بات بتائے تو رب کا پتہ کس نے بتلایا رب کا پتہ کس نے بتلایا میرے کملی والے نے اور جن کو حقارت سے دنیا نے دیکھا اور مو پھیر لیا جن کو حقارت سے دنیا نے دیکھا اور مو پھیر لیا انہ سب کو شینے سے لگایا انہ سب کو شینے سے لگایا میرے کملی والے دیں ہم سب کو سینے سے لگایا اور گود میں لے کر دائی حلیمہ پیار نبی سے کہتی تھی بے گود میں لے کر دائی حلیمہ گود میں لے کر دائی حلیمہ پیار نبی سے کہتی تھی میرا سویا بھاگ جگایا سب کا 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 سویا بھاگ جگایا میرے کملی والے دیں اور آخری شیر پیش کر داؤں خود تو ٹھہرے ختم رسل اور غوث پیا جیلانی کو خود تو ٹھہرے ختم رسل خود تو ٹھہرے ختم رسل اور غوث پیا جیلانی کو ولیوں کا سردار بنایا ولیوں کا سردار بنایا ولیوں کا سردار بنایا میرے کملی والے نے خود تو ٹھہرے ختم رسل خود تو ٹھہرے ختم رسل اور غوث پیا جیلانی کو ولیوں کا سردار بنایا ولیوں کا سردار بنایا ولیوں کا سردار بنایا میرے کملی والے نے منگتوں کو سلطان بنایا مندر میں سفینہ آیا نور و نقحت کے سمندر میں سفینہ آیا ایک مسافر کو سفر کھانا کرینا آیا وہ تو دربارِ رسالت میں کھڑا تھا کب سے ہم سفر کہتے رہے اٹھو مدینہ آیا سامین محسرم بارگاہِ رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم نے حضیہ اعنات پیش کرنے کی طرح جناب حاجی کریم سرور حاصل کر رہے تھے یہ حقیقت ہے کہ آج جو محفلِ مبارکہ آراستہ کی گئی ہے اور یہاں پر کتنے ہی سنا خانہ نے رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہیں جنہیں اس بات کا اندازہ ہے اور میں خود بھی اینی شاہد ہوں اس بات کا کراچی شہر میں ابتدائی دنوں میں نات خانی کا بڑے زور شور کے ساتھ کوئی رواج نہ تھا عموماً ہوتا یہ تھا کہ اہلِ سنت والجماعت کی مساجد میں نماز کے بعد یا نماز سے قبل یا کسی محفل میں واضح تقریر سے قبل ایک آزنات ہو جائے کرتی تھی اور نات خانہ کو یا تو لوگ اس لیے استعمال کرتے تھے کہ مجمع جم جائے اور نات خانہ کی قدر و قیمت اتنی تھی کہ جب کسی محفل کے بعد مٹھائی تقسیم ہوتی تو ایک تھیلی کے بلدے نات خانہ کو دو تھیلیاں مل جائے کرتی لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خطیبِ پاکستان وائزِ شیری قدام مدہِ مصطفیٰ و اہلِ بیتِ مصطفیٰ حضرتِ اللامہ مولانا محمد شفیع اکاروی دامدت رحمت اللہ تعالیٰ علیکم یہ احسان ہے نات خانوں میں کہ انہوں نے اس کراچی میں نات خانی کو نہ صرف ارود و بروغ بخشا تھے بلکہ اپنی آواز میں جس انداز و ناشری پڑھا کرتے تھے مجھے ایک خاردر کی وہ قلیہ معلوم ہے جہاں مختلف مواقع پر محفل ہوتی اور خطیبِ پاکستان دیر دیر تک اس قدر خوشلحانی کے ساتھ ناتیں پڑھا کرتے لوگوں پر واقعی ایک وارفتگی کی کیفت داری ہو جائے کرتی ہے ہمارے بھائی اور میرے محترم دوست صاحب عبدالدی قسمائی یہ اندہائی کم عمر تھی سات آٹھ سال کے کہ جب سے مولانا شکیو کاروی کے ساتھ یہ رہا کرتے اور ان کی ناتیں سنتے اور ان کے ذوق و شوق میں انہی کی وجہ سے اضافہ ہوں ہاری کلیم سرور صاحب کو بھی اندازہ ہے ہاری کلیم سرور صاحب عبدالرہ بھٹی اور عبدالوحید مرہوم یہ اجتماعی طور پر یہ نات پیش کرتے ہیں آج کراچی میں نات خانی کا جو اس قدر زور شور ہے اور اس قدر فروغ ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ہم ممنون احسان ہیں اور آج جب ہم ان کی یاد تازہ کر رہے ہیں میں آپ سے ارز کروں کہ سن 1969 میرا غریب خانہ خاردر میں تھا اللہ جیو رکھیو پارک کے سامنے دو تین اشار میں نے شفیو کاروی رحمت اللہ علیہ سے تنہیں اور یہ انہی کا کمال تھا کہ انہوں نے نات کے ساتھ اولیاء کاملین کی منقبت کو بھی فروغ بخشا وہ اشار مجھے اب تل معلوم ہے آج کل نات خان بڑے دوک و شوق سے پڑتے ہیں میں بھی کبھی کبھی پڑتا ہوں وہ اشار جو تھے وہ یہی تھے کہ احمد تیرے جلووں سے دل ہے میرا دیوانا تو شم نبوت ہے میں ہوں تیرا پروانا بے خود کیے دیتے ہیں اندازِ حجابانا آج دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا اور پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے آج دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں اندازِ حجابانا پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے آج دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا احمد تیرے جلووں سے دل ہے میرا دیوانا پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے آج میر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانا تمہارے ہاتھ میں شیشہ ہے میں ہے جام بھی ہے تمہارے ہاتھ میں شیشہ ہے میں ہے جام بھی ہے کرم کی بوند کا طالب یہ تشنہ کام بھی ہے تو پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے اج میر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانا دریائے حقیقت ہے پیمانا محمد کا سرچشمہ رحمت ہے میں خانا محمد کا اور مدھوش ہو کتنا ہی دھوکر نہیں کھا سکتا ہوش یار سے بہتر ہے دیوانا محمد کا مدھوش ہو کتنا ہی دھوکر نہیں کھا سکتا ہوش یار سے بہتر ہے دیوانا محمد کا تو پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے اج میر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانا مئے عرفان انہیں فردوس میں جا ملتی ہے نشائے حق محمد میں جو چور آتے ہیں تو پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے اج میر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانا تو یہ اشار مجھے آج تک یاد ہے اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ کراچی میں جو نات خان حضرات اس وقت انتہائی سینئر شمار ہوتے ہیں ان کو ایک طویل عرصہ گزر گیا پہلی مرتبہ خطیب پاکستان نے ناتوں کا ایک مجموعہ ایک انتخاب ترتیب دیا اور وہ کتاب ہر جگہ ہر کتب خانے میں ہر مسجد میں ملا کرتی تھی اور اس کو پڑ پڑ کے لوگوں نے نات خانی کا آغاز کیا اور یوں فروغ بخشا تو میں تو یہ بات ارس کروں گا برادرِ مکرم جنابِ اللہمہ مولانا مولانا